بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی تمام دعاوں کو ضرور سنے گا اور آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے آپ نے جمعہ رات اور جمعہ المبارک والے دن سے اس عمل کو شروع کرنا ہے اور روزانہ اس دعا کو آپ نے صرف تین مرتبہ پڑھنا ہے آپ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں آپ کسی ایک نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی آپ اس دعا کو کسرت سے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کم از کم دن میں تین مرتبہ جو لوگ اس دعا کو پڑھ لیں گے اللہ کریم ان کے سوئے ہوئے نصیب کو جھگائے گا اور وہ لوگ ہمیشہ کامیابی کی طرف بڑھتے رہیں گے اور کبھی نہ کامی کا مو نہیں دیکھنا انہیں پڑے گا بہت ہی لا جواب اور باک کمال یہ عمل ہے جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ کامیابی عطا کرے گا اور ہر دعا اس بندے کی قبول کرے گا جو اللہ رب العزت سے مانگے گا اور جو رب کریم سے خوب دعائیں کرے گا اس چھوٹی سے خوبصورت سی دعا کو پڑھتا رہے گا اور اللہ سے مانگتا رہے گا اللہ کریم اسے کبھی نہیں توڑے گا اور جو اس دعا کو پڑھتا رہے گا دن رات پڑے گا بہت زیادہ پڑے گا جب یہ آدھائے پڑے گا اللہ رب العزت اسے سابقت عطا کرے گا اور اسے آگے بڑھنے کی حمد اور طاقت دے گا انتہائی آسان یہ عمل ہے جسے آپ نے جمعہ رات اور جمعت المبارک کے بابرکت دین میں پڑھنا ہے چاہے جمعہ رات کے دن سے اس عمل کو شروع کریں چاہے جمعہ کے دن سے کریں لیکن جب بھی اس عمل کو آپ نے شروع کرنا ہے آپ نے معاملہ حدا پہ چھوڑنا ہے اور اللہ سے خوب دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا جمعہ رات کا دن بھی بڑا بابرکت ہے جمعہ المبارک کا دن بھی بڑا ہی بابرکت ہے یہ دونوں دن بڑے بابرکت ہیں اور باکمال دن ہیں اور ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے اور ان دنوں میں ایسی گھڑیاں ہیں کہ ان میں اللہ رب العزت فوراں مانگنے والے کو عطا کرتا ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعہ رات کے دن یا جمعہ کے دن جب بھی اس عمل کو شروع کرنا ہے یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو شروع کریں آپ چاہیں روزانہ اس دعا کو تین مرتبہ پڑھ لیں دس مرتبہ پڑھ لیں تیتیس مرتبہ پڑھ لیں اکتالیس مرتبہ پڑھ لیں ایک سو مرتبہ پڑھ لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جتنی تعداد میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں جو لوگ اس دعا کو پڑھ کے اللہ سے دعا کریں گے اور سارا معاملہ سپرد خدا کریں گے اللہ کریم کبھی بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا اس بابرکت دعا کو آپ نے کسی بھی خاص مقصد کے لیے اور اللہ سے دعائیں قبول کروانے کے لیے اور پرشانیوں کو ختم کروانے کے لیے پڑھ لینا ہے سب سے پہلے آپ نے تین یا سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں یہ چھوٹی سی دعا پڑھنی ہے ربنا تقبل مننا انکا انت السمیع العلیم اس دعا کو آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے ربنا تقبل مننا اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ہمارے رب ہماری یہ حدمت قبول فرما انکا انت السمیع العلیم یقینا تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے تو آپ نے اس دعا کو روزانہ پڑھنا ہے جمعہ رات کے دن پڑھ لیں جمعہ کے دن پڑھ لیں یا دونوں دن پڑھ لیں اور جب اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑنا ہے کہ یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما اور یاد رکھیں اللہ کریم آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا اور نہ ہی آپ کو کبھی ٹوٹنے دے گا بلکہ آپ کو حمد عطا کرے گا اور آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا ہر وہ آپ کی دعا قبول کرے گا جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہوں گے اس وبرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے جزاک اللہ موسیقی